اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے آٹے اور خشخاش کا علوہ گلوالا علوہ جو کمزور اور دے ان کے لیے لا جواب جو بڑے بوڑے اور جو کمزور سردی جن کو لگی ہو سخت گرمہ گرم علوہ طاقتور علوہ طاقتور ترین پروٹین سے برپور یہ علوہ بنائیے سردیوں میں انجوائے کریں انشاء اللہ تعالی یاد رکھیں گے تو چلیے شروع قدر بسم دارمان نے ایک کپ ہم نے دو سو پچاس گرام کر لیے اس کپ سے حساب ہم لیں گے اس میں آٹا کم آتا ہے ایک سو نبی گرام آٹا اچھا یہاں پہ تین ٹیبل سپون یہ ہم نے بیسن لیے تین ٹیبل سپون تین کانے والے چمچ ہم نے لیے سوجی اور تین کانے والے چمچ اس میں بعد میں ہم ڈالیں گے خشخاش تو اس کے لیے گھل چاہیے سوہ ایک کپ ہو سوہ ایک کپ اسی کپ کے حساب سے ہم نے گھل لیے ایک کپ آٹا لیے سوہ ایک کپ وزن میں تین سو گرام بنتا ہے اور تین کپ یہ والے تین کپ ہم اس میں ڈالیں گے پانی دو سو پچاس گرام یعنی ایک پاؤ اس کا وزن بنتا ہے تو تین یہاں پہ آدھا دگرہ ہے لیکن ہم نے پھر بورا ڈال دیا تین کپ آپ نے اس کا اس کپ کے پانی ڈالنا ہے اس میں اور اس کو ہل کے آنچ پہ آپ نے رکھ لینا ہے اس کا شیرہ بنا لینا ہے دوسری جانب اسی کپ کے حساب سے ہم نے کپ گی لیا ہے یعنی دو سو پچاس گرام ہم نے لیا ہے گی آپ نے اس میں گی سمال کرنا ہے اچھا یہاں پہ دوستو اگر آپ کے پاس دیسی گی ہو تو آپ دیسی گی سونے پہ سوہ گا وہ اسمال کر سکتے ہیں یہاں پہ دو کانے والے چمچ دو ٹیبل سپون گون جسے چیلڈ بے کہتے ہیں گون یہ ہم نے شامل کیا ہے وزن میں تقریبا یہ بیج گرام بنتا ہے تو یہ دیکھئے دوستو تقریبا ہل کے آنچ پہ ہم اسے پکائیں گے اس طرح اس طریقے سے یہ پول جائیں گے تو ساتھی اس ٹیچ پہ ہم اس میں ڈالیں گے آٹا اور آٹے کے ساتھ ہی ہم نے جو تین چمچ سوجی تھی بیسن ہم بعد میں ڈالیں گے یہاں پہ آٹے کے فورا آٹے کے ساتھ ہی آپ نے جو سوجی تین چمچ ہم نے سوجی لی تھی یہ آپ نے شامل کیا ہے اور اس کو تقریبا دوستو چھے سے سات من ہلکی سے درمیانی آج کے درمیانے سے بھونیں گے فرائی کریں گے یہ آہستہ آہستہ سے پولنے لگے اور یہ دیکھیں یہ پول چکے یہ آہستہ آہستہ اس میں اب ٹوٹ جائیں گے تو یہاں تک گورڈن کلر آنے تک ہم نے اسے پکانا ہے یہاں پہ ہم نے بیسن ڈالنا ہے اس ٹیچ پہ آپ نے چولے کو بالکل ہلکا رکھ لینا ہے چولے کو بالکل کیوں کہ بیسن وہ جلدی لگ جاتا ہے جل جاتا ہے اور بیسن کے ساتھ ہوتی یہ خشخاش اچھے طریقے سے آپ نے واش کر لینا ہے اس میں دول مٹھی وغیرہ ہوتی ہے اچھے طریقے سے واش کر لینا ہے پانی اس کا نچھوڑ لینا ہے اور تین ٹیبل سپون یہاں پہ بیس گرام وزن میں بنتا ہے تو تین ٹیبل سپون کی ان تین کانے والے چمچ خشخاش بھی ساتھ میں ڈال لیے اور یہاں پہ دوستو ہم نے اچھے طریقے سے ایک دو منٹ اس کو کک کر لیا ہے اس ٹیچ پہ آپ نے چولے کو بند کر لینا ہے اور چولے کو بند کرنے کے بعد آپ نے جو گھڑ کا شیر ہم نے بنایا تھا وہ شامل کر لینا ہے اور اس کے بعد کم از کم بارہ سے چودہ پندر منٹ تک ہلکی سے درمیانی آج کے درمیان ہم اسے پکائیں گے اور یہاں پہ ساتھی تقریباً تین عدد الائچیوں کو کوٹ کر الائچی کا پوڈر آپ کے پاس وہ بھی شامل کر سکتے یہ ہم نے ڈال دیا اور آہستہ آہستہ سے ہم اسے مکس کریں گے مسلسل چمچ چلاتے رہیں گے تو دوستو اس ٹیچ پہ تقریباً دس منٹ ہو گئے اگر آپ کے پاس دیسی گی ہو تو ہمارے پاس دیس ہی گی تھا دو چمچ ہم نے صرف یہاں پہ ڈال دیا اگر نہیں ہو تو جو دوسرا نرمل گئے وہ دو چمچ آپ اس میں ڈال سکتے اور یہاں پہ مسلسل آپ نے چمچ چلاتے رہنا ہے اور ماشاءاللہ حلوہ ہمارا تیار ہونے والا ہے دو تین منٹ باقی ہے یہاں پہ ریفروڈ جو بھی آپ کے پاس ہو جا ہمارے پاس اخروٹ ہو پستہ اور بادام تھے تقریباً چیس ساتھ ساتھ دانے اور تین دانے اخروٹ کے تھے تو یہ ہم نے اس میں کچھ شامل کر لیے کچھ پستہ اوپر � گرنیشن کے لیے اور دو سے تین منٹ مزید پکانے کے بعد انشاءاللہ ہمارا حلوہ تقریباً یہ تیار ہونے والا یہ فائنل لک ہے دوستو دیکھئے بلکل مزیدار کلر ایک دم طاقتور ترین حلوہ ایک دم سردیوں کا توڑ بنائیے اس طریقے سے آٹے کا حشاش کا حلوہ تو یہاں پہ چولے کو ہم نے بند کر لینا ہے حلوہ ماشاءاللہ سے ہمارا ریڈی ہے تو جو دوستو چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دوستو یاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تو یہاں پہ ہم اس کو ڈشاؤڈ کر لیتے پلیٹ میں ڈال لیتے تو دوستو یہاں پہ یہ فائنل لک ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ فائنل لک ہو اوپر سے ہم جو پستہ کچھ بچا کے رکھا تھا کچھ اکھروڑ بچا کے رکھے تھے وہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے ماشاءاللہ دیکھئے جو آٹے اور خشخاش والا علوہ تقتور ترین علوہ ک آنے کے لیے ریڈ ہے تو دوستو بھئیوں بہنوں امید ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی پھر بھی اس کے متعلق کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹ باس میں ضرور پوچھ سکتے شکریہ اللہ حافظ